اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لیسانی یففہ قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء سورہ علی امران کے چھے رکوع کمپلیٹ ہو چکے ہمارے آج ساتھ میں رکوع کا مطالعہ کریں گے اور یہاں سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے فرمایا جا رہا ہے کہو اے اہل کتاب تعالو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لیں اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ مو موڑیں تو صاف کہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں مسلم مطلب صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں اب یہاں پہ جو یہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دراصل یہاں سے ایک تیسری تقریر شروع ہوتی ہے کہ اگر اس کے مضمون پر غور کریں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ بدر اور جنگ عہد کے درمیانی دور ہے اور اس تقریر کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب جو ہیں وہ یہودی ہیں اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کہو اے حیلِ کتاب تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان یقصہ ہیں یعنی کہ ایک ایسے عقیدر پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور تمہاری اپنی جو مقدس کتابیں ہیں اس میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے اب یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے اہلِ کتاب کو کہ اے اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یقصہ ہیں اب اہلِ کتاب میں سے کون آتے ہیں جو قرآن پاک کے حاملین بھی ہیں جو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہی ہیں توریت انجیل وغیرہ تو ان لوگوں کو بھی مقاتب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان یقصہ ہیں یعنی کہ اس کا مطلب کی جو توریت اور انجیل میں جو ہدایات اب موجود ہیں جو اس میں بعد میں یہ جو یہودی اور نصرانی مذہب وغیرہ بنے ہیں یہ اس وقت نہیں تھے یہ جب کتاب کی ہدایت آئی تھی اس وقت اس کے جو باتیں کی گئی تھی وہ سیم ایسی جس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اللہ کی مہدانیت اور سیدھی راستہ دایت کی جو باتیں کی گئی ہیں وہ سیم یہی باتیں ان کتابوں میں بھی موجود تھی بعد میں ان کے جو ہے عقیدے وغیرہ چینج ہوتے رہے اور یہ یہودی اور نصرانی جو ہیں یہ مذہب جو ہے بعد میں بنے پھر آگے اللہ فرما رہا ہے یا اہل الكتاب لما تحاجون فی ابراہیما وما انزلت التورات والانجیل اللہ من بعدہی افلات عقلون یعنی اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل بھی ہے پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے یعنی یہ جو تمہاری یہودیت اور یہ نصرانیت جو ہے یہ بہرحال تورات اور انجیل کے نازل کے بعد ہی پیدا ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نازل سے بہت پہلے گزر چکے تھے اب اگر ایک معمولی سے عقل کا آدمی بھی یہ بات بہت آسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت اور نصرانیت تو نہ تھا پھر بھی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام راہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو لا محالہ اس پر لازم آتا ہے کہ آدمی کا رائے راست پر ہونا اور نجات پانا جو ہے وہ نہ یہودیت اور نصرانیت کی پیروی پر موقوف نہیں ہے یعنی ہم سے ہمیں پاس یہ بات صاف اور واضح ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ یہی وہی دین تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے جس کی تعلیم دی جس دین کی دعوت دی وہ یہی دین تھا تو پھر یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے حیلی کتاب سے دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں ہم سے جگڑتے ہو تو رات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہے پھر کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے آگے فرمایا جا رہا ہے تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ما کانا ابراہیم و یہودیوں ولا نسرانیوں ولیکن کانا حنیف و مسلمہ ما کانا من المشرقین ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ ہرگز مشرقوں میں سے نہ تھا اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ لفظ حنیف استعمال ہوا ہے اور حنیف کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے یہاں پہ ادا کیا ہے اب یہاں پہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ عزت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ ایک مسلم یکسو تھے یعنی وہ ایسے مسلمان تھے انہیں ایسے مذہب پہ سر تسلیم خم کر لیا تھا کہ وہ ایک اللہ واحد پر ایمان رکھنے والے تھے اور وہ ہرگز مشرقوں میں سے نہ تھے یعنی شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے نہ ہی وہ یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی یہ مذہب جو ہیں یہ توریت اور انجیل یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئے ہیں اور ظاہر ہے توریت اور انجیل جو ہے اس کے ماننے والے جو تھے وہ بعد میں انہوں نے اپنے مذہب میں جو کتاب میں تبدیلیاں کی ان کے عقائد میں تبدیلیاں آئیں تو پھر وہ یہودی اور نصرانیوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بہت بعد میں آئے ہیں تو پھر کس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ان سے کس بات پر جھگڑا کیا جاتا ہے کہ جو ہے ان کا دین ایک ہے یا وہ ان کا راستہ ایک ہے تو یہاں پہ واضح کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھا انہ اول الناس اول الناسی ابرراہیم للللللزین تبعوه وحاز النبی والللزین آمنوا اللہ والیو المؤمنین اے ایمان والو اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے اب یہاں پہ ابراہیم سے نزبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نزبت کے زیادہ حق دار ہیں اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں اے ایمان لانے والو اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں رائے راز سے ہٹا دے حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم ان کا مشاہدہ کر رہے ہو اب اس کا اگر دوسرا ترجمہ کیا جائے اس فکرے کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود گواہی دیتے ہو دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات اور وہ بلند پیام ازامین جو قرآن پاک میں ارشاد ہو رہے تھے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھی کہ جو شخص انبیاء کے حوال اور قطب اسمانی کی طرح سے واقف ہو اس کیلئے ان آیات کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت مشکل تھا چنانچہ یہ واقعہ کہ بہت سے اہل کتاب یعنی خصوص ان کے اہل علم جو تھے یہ جان چکے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور یہ وہ نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ جو ہے جو پہلے جو گزرے وے انبیاء تھے انہوں نے کیا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی حق کی زبردست طاقت سے وہ مجبور ہو کر ان کی زبانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش کی تعلیمات تھی اس کے برحق ہونے کا اطراف تک کر گزرستی تھی اور اسی وجہ سے قرآن میں بار بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جن کی حقانیت پر تم خطغ گواہی دیتے ہو ان کو تم قصدن جان بوچ کر اپنے نفس کی شرارت سے جھٹلا رہے ہو یہ اہل کتاب کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو کیوں جانتے بوچھتے حق کو چھپاتے ہو اب یہ اہل کتاب کیا تھے کہ حق جو سچی باتیں ہوتی تھی اس کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے تھے کیوں جانتے بوچھتے حق کو چھپاتے ہو یعنی ان کے جو کچھ علماء تھے وہ اس وقت ایسے تھے کہ اس وقت جو کچھ معاشرتی مسائل وغیرہ یا کچھ اس طرح کے مسائل پیش آتے تھے تو اس میں سے وہی فیصلہ نافذ کرتے تھے جو ان کا من پسند ہوتا تھا یا جو کسی کے ساتھ پیش آتا تھا مسئلہ ان کا من پسند ہوتا تھا تو ایسے ہی ان کے لئے فیصلہ کرتے تھے تو حضرت عمر جو ہے عبداللہ بن عمر جو ہے وہ ایک مرتبہ ان کے پاس یہودی کے کوئی مسئلہ آیا تھا جنہ کا کوئی کیس تھا تو اس میں جو ہے ان کے پاس لے کے آئے تو انہوں نے دریافت فرمایا صاحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری جو کتابیں ہیں کہ ان میں یعنی جو تمہارے پاس جو انجیل ہیں کتابیں ہیں تورات ہیں اس میں موجود نہیں ہے اس کا فیصلہ جنہ کے بارے میں یعنی رجم کی جو سزا ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس میں تو نہیں موجود تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ لاؤ میرے پاس تمہارے کتاب لے کے آؤ تو جب وہ لے کے آئے تو ان علماء نے کیا کیا کہ وہ پڑھتے گئے اس پیش کو کھولا پڑھتے گئے لیکن جہاں پہ وہ آیت آئی جس میں رجم کی سزا تھی رجم کی سزا کا مطلب یہ کہ جو سزنہ کیا ہوتا ہے تو اس کو پتھروں سے مارنا یہ سزا ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جب اس آیت پہ آئے تو انہوں نے اس آیت کو اپنے ہاتھ سے چھپا لیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کا ہاتھ ہٹایا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے سزا پھر اس کے مطابق ان کو وہ سزا سنائے گئی تو یہ حال تھا اس وقت کے جو اہل علم تھے علماء تھے وہ حق کی بات کو چھپاتے تھے یا حق پر کچھ اس طرح سے وہ کلاوہ چڑھاتے تھے کچھ اس طرح سے اس کو وہ کلائی چڑھاتے تھے جھوٹ کی کہ وہ حق بات ہوتی تھی جو جھوٹی بات ہوتی تھی وہ بھی ان کو سچ دکھائی دی دی تھی تو اور یہی حال اگر ہم آج دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ہیں کہ بہت سے ہم اپنے لئے منپسند فیصلے جو ہیں اپنے لئے کرتے ہیں اور یعنی دین اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے کہ اتخلوف السلمی کافہ جہاں ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے اس چیز کو ہم اپناتے ہیں اب اس رکو میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام سے نزبت کا حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے جو ہمارا نزبت ہے اس مکہ فرمایا ہے اور ابھی سب چیزوں کو اگر ہم ملا کے دیکھیں ایک اس کی ایک وہ بنائے چین بنائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں وہی یکسویت درکار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے حق کی تلاش کے لیے ایک سچے رب کو تلاش کرنے کے لیے انہوں نے کتنی جدوجہت کی کتنی کوششیں کی حالانکہ ان کے اپنے والدزیتیں وہ بدفروش تھے لیکن انہیں ہدایت ملنی تھی انہیں ہدایت کی تلاش تھی ہدایت کی جستجو تھی تو اللہ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا اور اس پہ انہوں نے اپنی جان مال اولاد کی قربانی بھی دی اور یہی قربانی آج بھی ہم سے مطلوب ہے ہمیں اپنے ٹائم کی قربانی دینی ہیں ہمیں اپنے مال کی قربانی دینی ہیں ہم جتنی جس اپنی صلاحیت کو برہوکار رہا سکتے ہیں اس حق کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے بہت سی اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے قرآن پاک اگر صحیح سے پڑھا جائے ترجمے سے پڑھا جائے تو اس میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ابھی قرآن کی جو ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین نہیں رکھتے اور اسی غیر مکمل یقین کی وجہ سے ہے لوگوں کے آستانوں پر باباوں کے پاس اور ادھر ادھر آنا جانا تعویز ونڈوں پر یقین رکھنا یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے اب یہی چیز یہ حق کو مشتبہ کرنے والے ہیں یہی لوگ یہ کیا کرتے ہیں حق کو شکل شبے میں ڈالتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں ان آیات کی طرف نہیں لے کے جاتے ہیں جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے ساتھ فرما دیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں ہوں دینے والا جب یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں ہوں دینے والا تو اس کے بعد تو کسی دوسری کی ضرورت باقی رہتی ہی نہیں اور جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو باقی تمام مشرکوں کا انکار کرتے ہیں باقی تمام باطل چیزوں کا انکار کرتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس دیکھا جائے آج کے دور میں فہاش کی یلغار قرآن کی مختلف جو باتوں پر اعتراض ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں قرآنی حکمات کے متعلق شک و شبات جالے جاتے ہیں مثلا حدود اللہ کے لحاظ سے دیکھا جائے عورت کی حقوق کے لحاظ سے دیکھا جائے تصویر ہو گئی سود کی حرمت ہو گئی جہاد کی فرضیت ہو گئی نماز کی امامت جو ہے عورت کرے یہ طرح مختلف باتیں ہیں کہ کس کس بات کو لیے جائے کہ وہ علماء سوہ ہیں اور حق کو مشتبہ بنانے والے جو لوگ ہیں وہ اس کام میں آگے آگے ہیں انہوں نے ایک مشن بنایا وہ ہے حق کو غلط رنگ چڑھا کر پیش کرنے کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے ہمیں حق کا صحیح چہرہ دکھائے اور اس صحیح چہرے کو ہمیں اس قابل بنائے کہ اس صحیح چہرے کو ہم دوسرے لوگوں تک دکھا سکیں پہنچا سکیں اس ہدایت کے ہدایت کو واہر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین